اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاید ورزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت اہم خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں رات جیس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جو پس جولائی کو سپریب کورٹ کے اندر مبارک ثانی قادیانی جو کیس تھا اس حوالے سے آج وہاں پر بات چیت ہونی تھی تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ بار وقت پر تحریک لبک پاکستان کے نائب عبیر پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں کی قیادت کی باقی بھی ذمہ دران ساتھ تھے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گلت فیصلہ ہوتا ہے تو ہماری کال کا انتظار کرے اور انشاءاللہ ہم میدان میں ہوگے لیکن الحمدللہ سپریم کورٹ کے اندر نائب امیر اور دیگر ارمائی کلام جو وہاں پر موجود تھے اور پھر وہاں پر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور جو فیصلہ ہے تقریباً وہ بیس صفات پر مشتمل ہے جو کہ ابھی کچھ دیر بعد سپریم کورٹ اپنے وہ اس کو نشر بھی کر دے گی لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ الحمدللہ مسلمانوں کے حق میں کیا گیا ہے مسلمان ایک بار پھر سرخ روح ہوئے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ الحمدللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور کی نبوت کی خاطر تمام علماء اکرام بن خصوط تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں رہی ہے پہلی سام میں کھڑی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے تو یہ مسلمانوں کے لئے بڑی خوشکبری ہے کہ جو ہوا پاکستان کے اندر چلنے والی تھی اس کو بروقت علماء حق نے اس کو روک دیا ہے اور جو فتنہ قاضیانی دوبارہ اٹھنے لگا تھا اس کو پیرہ تلے رون دیا ہے اس کو جہاں سے وہ نکلنا شروع ہوا تھا وہاں ہی پہ اس کو دوبارہ بند کر دیا ہے اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اسی طرح ہی پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے